اسلام علیکم ڈیلی گل فردو میں خوش آمدید یو اے ای پاکستان اور دنیا بھر کی ممالک کی تازہ ترین خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں دوبئی کی پاکستانی بس ڈرائیور نے ایمانداری کی مثال قائم کر دی مسافر کی گمشدہ دھائی لاکھ کی رقم لوٹا دی تفصیلات کے مطابق دوبئی میں مقیم ایک پاکستانی بس ڈرائیور نے مسافر کی بھول جانے والی رقم سمحال کر بعد میں اس تک یہ رقم پہنچا دی دوبئی رولز اینڈ ٹرانسپورٹ آتھارٹی کے مطابق بس میں سفر کرنے والا مسافر دھائی لاکھ درہم کی رقم بھول کر چلا گیا تھا پاکستانی بس ڈرائیور نور خان جب اپنی ڈیوٹی ختم کر کے بس سے باہر آ رہا تھا تو اسی دوران اس کی نظر ایک بیک پر پڑی جو اس نے اٹھا کر اپنے بس سپروائزر کے حوالے کر دیا تلاشی لینے پر پتہ چلا کہ اس بیگ میں کوئی چھوٹی موٹی رقم یا سامان نہیں بلکہ ڈھائی لاکھ درہم کی بڑی رقم ہے سپروائزر نے نور خان کی اس ایمانداری کے جذبے کو بہت زیادہ سراحہ بعد میں یہ رقم اصل مالک تک پہنچا دی گئی دوبئی سے آنے والے مسافر سے 23 موبائل فون اور 50 کلو فیس ماس برامت تفصیلات کے مطابق لاہور کے علامہ اقبال انٹرنیشنل ائرپورٹ پر مسافر سے 23 موبائل فون برامت کر لیے گئے جبکہ 50 کلو فیس ماس برامت بھی زبط کر لی گئی اس حوالے سے موصول ہونے والی تفصیلات میں بتایا گیا ہے کہ ایک مسافر خلیجی ملک متحدہ رب امارات کی ریاست دوبئی سے پاکستان پہنچا تو اس کی مشکوک حرکات کی بینہ پر کسٹمز حکام کی طرف سے کاروائی کی گئی ضبط کیا گیا سامان کسٹم حکام نے اپنے قبضے میں لے لیا جبکہ مسافر کے خلاف قانونی کاروائی بھی عمل میں لائی جائے گی دوبئی میں سرعام عرب خاتون پر جنسی حملہ کرنے والا افریقی گرفتار تفصیلات کے مطابق عدالت میں مقدمے کی سمات کے دوران خاتون نے بتایا کہ وہ دوبئی کے ایک پارک میں سیر کر رہی تھی اچانک ایک افریقی شخص اس کے قریب آیا اور پھر اس کے ساتھ انتہائی شرمناک حرکات کی اس نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو اس کی گرفت سے آزاد کروایا جنسی حملے کے وقت وہ نشے کی حالت میں دکھائی دیتا تھا جنسی حرازگی کی شکار خاتون نے فوری طور پر الرجدیہ پولیس اسٹیشن میں ملزم کے خلاف شکایت درج کرا دی پولیس نے آس پاس موجود کلوز سرکٹ کیمرو کی مدد سے ملزم کی شناخت کرنے کے بعد اس کے ٹھکانے سے اسے گرفتار کر لیا اس وقت بھی وہ نشے کی حالت میں تھا کرونا کی وبا امارات سے جلد رخصت ہونے والی ہے معاشی سرگرمیاں اسی سال بحال ہو جائیں گی متحدہ اب امارات کے ایک مشہور سنتکار نے کہا ہے کہ کرونا وائرس امارات کی معیشت کو زیادہ دیر نقصان نہیں پہنچائے گا یہاں کے معیشت میں بہرانوں سے نمٹنے کی بھرپور صلاحیت ہے امارات میں جلد معاشی سرگرمیاں پہلے کی طرح مکمل بحال ہو جائیں گی انہوں نے مزید کہا کہ ہم جلد ہی امارات اور دوبئی میں تجارتی اور کاروباری سرگرمیوں کو پہلے کی طرح بحال ہوتا دیکھیں گے اور کرونا بھی انقریب ہمارے لیے ماضی کا ایک مختصر ڈراؤنا خواب ہی بن کر رہ جائے حالانکہ دنیا بھر کو کرونا کی دوسری وبا کا سامنا ہے مگر امارات اس خطرے سے محفوظ دکھائی دیتا ہے اگر امارات کرونا سے مکمل طور پر پاک ہو جاتا ہے تو یہاں پر لوگوں اور سیاہوں کی ایک بہت بڑی گنتی دوبارہ واپس آ کر ورلڈ کلاس سہولتوں اور آسائشوں سے لطف اندوز ہوگی جس سے کاروبار، تجارت، سیاحت اور سرمایہ کاری کے شعبوں کو تیزی سے ترقی ملے گی سعودیہ میں غیر قانونی کاروبار کرنے والا پاکستانی پکڑا گیا تفصیلات کے مطابق ایک پاکستانی تین سعودی شہریوں کے نام پر اپنا کاروبار چلا رہا تھا وزارت تجارت نے پاکستانی تارک کو کاروبار کی اجازت دینے پر تین سعودی شہریوں کے خلاف بھی کاروائی کر دی وزارت تجارت نے کہا ہے کہ بریدہ میں تین شہریوں نے پاکستانی تارک وطن محمد قاسم ولد محمد حاشم کو خجوروں کا کاروبار کرنے کے لیے اپنا نام استعمال کرنے کی اجازت دے رکھی تھی ثبوت ملنے پر چاروں افراد کو عدالت میں پیش کیا گیا جنہوں نے قوانین تجارت کے خلاف فرضی کا اقرار کیا ہے عدالت نے تجارتی دارہ بند کر دیا اور اس کا لائسنس بھی منسوک کرنے کے علاوہ مسکورہ افراد پر جرمانہ اور پاکستانی تارک وطن کو ملک بدر کرنے کا حکم سنا دیا اب تک کے لیے اتنا ہی اگلے بلٹن تک کے لیے خدا حافظ